مجھے بھی قرآن جید نہیں پڑھایا گیا تھا لیکن بعد میں میں نے بی اے میں میں نے اسلامیات رکھ لی اور اس میں میں نے ایک سو پچاسی نمبر لے لی ہے دو سو میں سے اور صرف یاداش کی بنیاد پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لفظ عربی کا اس طرح لا لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا میں دیکھتا تھا کہ نیچے زیر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اوپر زبر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے میں بول نہیں سکتا تھا یہ ایک فیکٹ ہے اس میں تھروٹ پوری زندگی پہلی کلاس سے لے کے ام اے تک مجھے انگلیس کا ٹیچر نہیں مل سکا کوئی بھی اور ساری انگلیس یوں تھی رٹے سے میں نے کی اور اس لیے ہوتا تھا کہ جو پہلا پیپر ہوتا تھا انگلیزی کا میں اس میں بہت اچھے نمبر لے جاتا تھا بی پیپر جس میں خود اپنی کار کر دی گیاں مطاہرہ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ میں میں فیل ہو جاتا تھا اس کے لئے مجھے آتی نہیں تھی اس لیے میں نے سی ایس ایس کی پیپر دیئے تو میں اس میں سیونتھ پوزیشن میں لے لی لیکن میں انٹرویو میں نہیں جا سکا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں انٹرویو میں فیل ہو جاؤں گا کیوں؟ اس کے لئے رٹے پاس تھا پیپرز میں موڑا اچھے اسی طرح چلتا رہا تو ایم میں جب میں تھا اس میں بھی میں اچھے اس دوران میں مثلا میں ایف ایس کی فیل ہو گیا میں اس میں پھر میں نے ایف ای کیا پھر میں ایف سی کالی لاہور چلا گیا وہاں میں گریجوشن میں نے کر لی مجھے کوئی خاص لوگ نوٹس نہیں کرتے تھے تو ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو لائک تعلیم ہوتے ہیں ان کا کیا کمال ہوتا ہے ان کا مطلب یہ چلا کہ یہ پیپر بہت اچھے دے دیتے ہیں تو وہاں میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کم از کم ایک بار اس طرح سرور ہونا چاہیے کہ میرے نمبر بہت اچھے آئے تو یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے نوٹس بنائے نوٹس بنانے کے بعد میں نے ان کو لکھا لکھنے کے بعد میں ایک ٹیچر کے پاس لے گیا میں نے کہا جی اگر یہ پیپر آپ کے پاس آئے تو آپ کتنے نمبر دیں گے اس میں انہوں نے کہا کہ بیس میں سے انہی سے نمبر دوں گا میں اس کے لیکن کوئی شخص آدھے گھنٹے میں تیس صفحے نہیں لکھ سکتا تو مجھے گھر سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی شخص آدھے گھنٹے میں تیس صفحے لکھ لے تو وہ بہت اچھے نمبر لے سکتا ہے میں نے تمام نوٹس کو رٹا لگایا رٹا لگانے کے بعد ایک سپیڈ سے لکھنے کی پیکٹس کرنے شروع کی آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ میں پینتیس صفحے آدھے گھنٹے میں لکھ جاتا تھا اور اس سپیڈ کی وجہ سے میری انگلی ٹیڑی ہوگی آپ دیکھئے گا پہلی انگلی جو میری ٹیڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سپیڈ سے چھ مہینے مسلسل جو ہے وہ لکھتا رہا اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا باقی میں واقعی آدھ گھنٹے میں پینتیس صفحے لکھ جاتا تو اور میں ٹاپ کر گیا دپارٹمنٹ میں اور اس پوزیشن کو کوئی کلاس میں شخص ایکسپٹ کرنے کے دیتے ہیں کیونکہ یہ بچا پہلی جو کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ جو آپ نے ساری کہانی سنائی ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو نالائک ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے ابن انشاء نے ایک خاکہ لکھا تھا استاد مرہوم اور اس میں انہوں نے لکھا کہ استاد مرہوم جو ہے باعث سے انکسار انکسار کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ ننگی اصلاف لیتے ہیں لوگوں نے بھی ان کے نام کے ساتھ ننگی اصلاف لکھا اچھا وہاں سے جب میں نے پہلی پوزیشن لے لی تو مجھے ایک گھر سمجھ آ گیا کہ محنت جو ہے وہ آپ کا دنیا میں سب سے بڑا استاد ہے اگر آپ محنتی ہیں تو آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں اگر آپ محنتی ہیں آپ کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں مذہبی رانوہ کی ضرورت نہیں یہ کیسے تو یہ میرا پرسیپشن تھا تو میرے ہاتھ گر آ گیا کہ آپ نے محنت کرنی ہیں اب میں نے محنت کرنی شروع کرتی زندگی میں جہاں پہ بھی میں گیا محنت کی پھر کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ صرف محنت کافی نہیں ہے محنت ہوتی 30% 30% آپ اس سے اچیو کر سکتے ہیں اس کے بعد مجھے معلوم یہ ہوا کہ محنت کے ساتھ اگر امانداری ہو جائے تو پھر آپ کا کوئی راستہ نہیں رکھ سکتا پھر میں نے ڈسکور کیا کہ امانداری جو ہوتی وہ چار پلرز ہیں چار پلرز میں کھڑی ہوئے ایک بیلڈنگ ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹمنٹ آپ زندگی میں کبھی کمیٹمنٹ نہ توڑے امانداری کا پہلا سٹیپ دوسرا یہ ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں دوسروں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں تو بہتر ہیں لیکن اگر پوچھ لے تو میں کہہ دے تو پھر آپ سچ بولتے ہیں تیسرہ یہ ہے کہ وعدہ خلافی کبھی نہ کریں زندگی میں آپ نے جو آپ نے وعدہ کر لی ہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہ وعدہ توڑا اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا اس پر پورا ہوتر ہے اور یہ میں نے سوچا کہ امانداری یہ چار چیزیں ہیں تو میں نے پھر امانداری کو اپنے عصہ بنا لیا اس سارے کام میں تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ اسی پرسن سفور میں طائق کر گیا اس کے بعد پھر مجھے معلوم ہوا کہ سکل ہونی چاہیے تو پہلے محنت تھرٹی پرسن ففٹی پرسن امانداری اور ٹونٹی پرسن سکل ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف محنت کرتے ہیں لیکن ان کے کام میں امانداری نہیں ہوتی سکل نہیں ہوتی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ایماندار ہوتے ہیں لیکن محنتی نہیں ہوتے اور بہت سارے لوگ ہیں جو سکل فول ہوتے ہیں لیکن سارے ٹونٹی پرسن کامیاب ہوتے ہیں میں اس میں ایک مقدر کا ذاپہ نہیں کیا ہاں میں بھی میرے بھی یہی اچھا وہ کام میں لگی اچھا اب یہ سوال یہ ہے کہ مقدر کا کیا علیمنٹ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوگا تو آپ کو یہ فارمولہ سمجھ نہیں آسکتا بالکل تو اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ پہ تو آپ کو ریالیٹی سمجھا دے گا تو آپ کو بتا دے گا کہ محنت کتنی بڑی چیز ہے ایمانداری کتنی اچھی چیز اور سکل کتنی اچھی چیز تو اس سے پہلے کرم کا ہونا بہت ضروری ہے میں اللہ تعالیٰ کے رحم کی ایک بہت بڑی مثال ہوں اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے ہر انسان پہ کرم کرتا ہے تو عرب گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسیز کے اندر بلینز کے حساب سے سٹارز ہیں ان ہر سٹارز میں اللہ تعالیٰ کا کرم اترتا ہے ساڑھے سات عرب لوگ اس وقت ہیں اس سے پہلے آپ چلے جائیں دس ہزار سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے انسان کی تو کھربوں لوگ آئیں ہوں گے اس دنیا میں ہر شخص پہ اور ہر سپیسیز پہ چھوٹے جرسومے سے لے کے انسان تک دیو حیکل جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان تک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ رحم چند لوگوں پر کرتا ہے یہ بات آپ کے مدفن سے بہت آگے نہیں کر گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا میں اس کے رحم کا بہت شکر کرتا ہوں میں کم از کم اپنے ذاتی زندگی کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اگر ہو جس کو ہم قسمت کہتے ہیں اب میں بھی پرلے درجے کا نالائک تھا کوئی شما نہیں ہے اب مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نالائکی میں ہی جیتوں گا اس پروگرام کے بعد دیسائیڈ کرتے ہیں کون زیادہ تھا میں نالائک بھی تھا میری جو اکڈیمک کیریئر وہ بھی اچھا نہیں تھا اچھا میں نے زندگی میں آج جو کچھ ہوں میں نے اس کے لیے کسی بھی کام کے لیے مثلا میں اگر امبیسٹر بنا میں اگر الہمرا کا چیئرمین بنا میں آج اگر میں پی ٹی وی کا چیئرمین ہوں اور ان مناسب سے ہٹ کے جتنی اللہ تعالیٰ نے عزت اور محبت دی ہے ان میں سے کسی کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی میں نے کوئی چیز نہیں مانگی تھی اور میرے رستے میں جو بھی کوئی رکاوٹ آئی ہے جو یہ وہ مثلا میں آپ کا ایک مثال دیتا ہوں جب میں میٹرک میں تھا اس زمانے میں ریاضی کا مضمون جو تھا وہ لازمی تھا اور اگر وہ میرے میٹرک کے امتحان کے دوران بھی وہ مضمون رہتا تو میں نے آج بھی انڈر میٹرک ہونے ایک سال کے لیے ایوب خانے وہ کمپلسری اس کے ہٹا دی اور میں بیٹرک پاس کر دی اچھا پھر جو میرا تو کسل گونہ گار تو یوں پانو پھر جو میرا ایکڈیمک کیریئر تھا اس میں یہ تھا کہ میں پریوٹ کالیج تھا یہ ایم اے کالیج لہور انجمن اسلامیہ چلاتی تھی میں وہاں لیکچر لگ گیا میں اور لیکچر بننے کے کچھ ہی دیر بعد وہ گورنمنٹ نے نیشنلائز کر دی یہ میں سرکاری ملادوں بن گیا یہ قصور بھی گورنمنٹ کا ایوب خان کا یہ بھی بھٹو صاحب بھٹو صاحب کا قصور ہے یہ یہ حکومتوں کے قصور دیکھے نتیجہ دیکھے اس کے علاوہ مطلب یہ کہ مجھے ایک دفعہ یعنی کینسر ہو گیا تو وہ میں الٹرساؤنڈ کر رہایا تو اس کا فوراں پتہ چل گیا وہ میں نے نکلوا دیا اور یہ نواز شیف کا وقت ہوگا وہ جلاوطن دے اب آپ ہر جیسے حکومت پہ نہ ڈالیں وہ جلاوطن دے میرا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ میں نے زندگی میں محنت کی محنت کی شاید اس لیے نہیں لگتا کہ جو کام بھی میں نے کیا وہ میری پسند کھا شاک سے کیا اچھا قسمی صاحب آپ لوگوں نے اپنی اپنے ایکسپیرینسز بتا دیئے چلیں نہ لائک تھے جیسے بھی تھے میرے ساتھ ایک بہت لائک انسان بیٹھا ہے ابرار ابرار سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں یوزلی جب ہم اسلام آمد یا کہیں اور جا کے اپنا کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں آپ ہمیشہ لاہور میں ہوتے ہیں آج اب یہاں پہ کیسے آگئے اچھا فرزا ایک تو بیٹھا نہیں لائک انسان بیٹھے ہیں عدد احترام کا دو سامنے بیٹھے ہیں میرے ہمیں ادھر بھی بیٹھے ہیں جنہ کے سیگے میں بات کرنے چاہیے اور دوسرا میں یہ بات کروں گا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ جوے چودری صاحب نے تذکرہ کیا کہ لکھ لکھ کے ان کی انگلی ٹیڑی ہو گی یہاں پہ ان کو یہ بھی تذکرہ کرنا چاہیے تھا میں آپ کو کریکٹ کر دوں ان کی انگلی ٹیڑی ہو گی ہاں ان کی انگلی ٹیڑی ہو گی تو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ اس کا فائدہ یہ وہاں کہ اب آپ گھی جو ہے وہ بڑی آسانی سے نکال لیتا ہے اس ٹیڑی اونگلی سے کی بچا کہاں ہے جی نکال لے کھلی دوسرا اب کاسمی صاحب نے تذکرہ کی اپنے ذاتی تعلقہ تو میں یہاں اپنے ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جوید چودری صاحب کے بشمار فینز ہیں ہزارہ فینز ہیں لاکھوں لاکھوں چلی لاکھوں فین ہیں اور جوید چودری صاحب میرے فین ہیں ان کے کہنے پہ آیا ہوں اسلام آباد برنہ اتنا سفر لاہور سے کرتے یہاں تک آنا اور پھر کاسمی صاحب کی مخالفت کے باوجود کاسمی صاحب کی اگر مخالفت ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ یہاں سے بیٹ نہیں سکتے میں یہ اس لیے اپنے مدارج تیہ کرتے جا رہے ہیں اور اپنی تعریف میں بہت کچھ کیونکہ آپ نے انہیں بے اک وقت دو باتیں ان کے لیے کہا دی ایک تو لائک بہت ہے اور ساتھ انسان بھی کہا وہ ان کی جو کامیابی کی داستان تھے وہ سننے تھے دونوں کی بہت ڈیفرنٹ تھی لیکن نالائے کی کامان ہے دونوں میں نالائے کی کامان ہے آپ دیکھیں میں نہیں کہنا چاہ رہی تھی اس سے پہلے کہ کاسمی صاحب مجھے کہتے کہ کیا بول رہی ہو اچھا چواندی صاحب آپ نے میں نے تو ایسے سوال کرنے تھے آپ کی بچپن کے آپ کی آہستہ آہستہ میڈرل میکٹرک ایفی بی اے جن ماسٹرز پیان تھا لیکن آپ نے سب کچھ ایک قسم میں بتا دیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ گھر میں سب سے بڑے تھے میں پورے خاندان میں سب سے بڑے تھے ہاں پورے خاندان میں سب سے بڑے تھے لادلے بھی تھے اور جب اتنا پیار ملے اور سب کچھ تو بچے اکثر ہوتے ہیں کہ بگڑ جاتے ہیں شرارتی بھی ہوتے ہیں سکول میں کالجز میں شرارتے کرتے ہیں آپ کس قسم کے بچے تھے اس کے بعد تو آپ جاوید چوہدری بن کے سامنے آئے اچھا آپ کیسے بچے تھے شرارتے کرتے تھے میں زیادہ شرارتے نہیں کر سکتا جی میں کتابیں پڑھنے والا بچہ تھا مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا لیکن دو تین بڑی یونیک قسم کے شرارتے میں نے اجاز کی تھی جو بہت ہی واحیات تھی اور افسوس بھی مجھے بہت ہوتا ہے ایک تو میں سنوے میں بہت popular تھا اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں سنوے میں چلا جاتا تھا اور جس دن نہیں جاتا تھا تو لوگ سنوے والے پکڑ کے مجھے لے جاتا تھا بھولپور کی بات ہے یہ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی بہت کسیم کی فلم چل رہی ہوتی تھی اور لوگ یہ دیکھتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی سیٹ پر کھڑا ہوا ہے اور پیچھے جہاں سے لائٹ نکلتی ہے وہاں پہ انگلی سے میں ایک تماشا کرتا تھا اثر ہوتا ہے جب دیکھیں کہ فرض کریں کہ ملن بول رہا ہے مو کھول کے تو ایک بندہ اس کی مو میں انگلی پھر رہا ہے اس طرح ہوتا لگائی ہے ایک بندہ بیٹھا ہوئے ایک بندہ پیچھے سے ہاتھ سے دبا رہا ہے اس کو آپ کو کچھ کہتا نہیں تھا اچھی اچھی زبردست قسم کی فلم میں بڑی مزائیہ بن جاتی تھی اور بلکہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ حج کی فلم بنا کے نا گورمنٹ نے لگائی تھی اور وہ مفت تھی فلم تو اس میں وہ مجھے پھر سیلما مالکان پکڑ کے لے کہ میں ان کو سمجھاتا رہا کہ یاد جوتے بہت پڑھیں گے لیکن اس کے باوجود وہ لے گئے تو وہ مشکل تھوڑی ہی چلی فلم اس کے بعد سارے لوگ اٹھ کے باہنے کر گئے اس قسم کی واہیات حرکتے تھی ایک اور یہ تو میرے خیال میں آپ نے اس لئے شادیہ کی کہ آج کے جب انہوں نے ذکر کرنا تھا اس میں شیطان کو کنسر بارتے ہوئے بھی دکھانا تھا ایک اور شراد میں نے اجاد کی تھی اور بڑی بری شراد تھی جی وہ بھی میں بھولپور میں ایک چڑیہ گھر تھا میں وہاں چلا جاتا تھا اور سرنج میں سپیرٹ بھڑ کے سپیرٹ ہوتا ہے وہ سرنج میں پھر لیتا تھا اور دور سے جانور کھڑا ہے تو اس کی بیک پہ پچکاری مارتا تھا دور سے اسی ہوتا تھا پہلے تو جانور کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھے ہوا کیا ہے اس کے ساتھ اور چند سیکنڈ کے بعد وہ اس طرح تیز جیتے بھاگتا تھا اور جو جو بھاگتا تھا وہ زیادہ ٹھن لگتی زیادہ سپیرٹ جب اٹھتا ہے تو ٹھلٹا ہو جاتا ہے تپریشن ڈروپ ہو جاتا ہے تو بڑی سپیڈ ہو جاتی تھی جانور کی اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جب میں وہاں پہ جاتا تھا جانور کوئی بھی ہوتا تھا وہ اپنی بیگ دیوار کے ساتھ لگا کے بیٹھ جاتا تھا اور سب لوگ اس کو دانہ پھینکے اس کی طرف یا اس کی طرف گوش پھینکے جانور اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا آپ کو اتنا پہچان گیا تھا اتنا پہچان گیا تو اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ آتا ہے تو کچھ ہوتا ہے جو پچکاری مارتے تھے اس کی رفتار تیز ہو جاتی تھی بہت زیادہ شکریہ آپ کو بھی پچکاری ماری کی ماشاءاللہ بہت کامرسے میں یہ آنے یہ کرامجل ہوتا لگ اچھا تو اس قسم کی شرار اور کالج میں جا کے کیسی کرتے تھے یونیورسٹی میں نہیں کوئی نہیں کیونکہ ایک جو شائع بچہ ہوتا ہے جس کا احساس کمتری ہو جس کے مجھ سے آواز میں نکلتی ہو جو اس کے ہاتھ کامتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی شرارتیں کر سکے گا میں سپورٹس نہیں کر سکا پوری زندگی میں صرف ابھی مجھے صرف ایکسسائز کا شوک ہے اور کوئی کھل کے میں شرارت بھی نہیں کر سکا بس ایک یہ تھا کہ مجھے یہ تقریریں کندے کا بہت شوک تھا اور میں ایسا مقرر ہوتا تھا جس پر ہوتیں بہت ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود میں باس لیاتا تھا ہر وہ تقریری مقابلے میں میں شریک ضرور ہوتا تھا سب لوگ مل کے بری مزہ مت کرتا تھے لیکن اس سے پھر اندازہ ہوا کہ میں ٹھیٹ بہت ہوں کہ لگا رہتا تھا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں لگا رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے تو آلٹی میٹلی ظاہر ہے ہو سکتا ایک سوال میں نے بھی پوچھنا ہے جی جی چوش صاحب صحیح پوچھنا سر چوش صاحب کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جس سے صرف آپ اور میں واقف ہیں سر میں آپ کی زندگی کہ بہت سے ایسے واقعہ سے واقف ہوں میری آفصہ درخواست ہے کہ میں سے پوچھے گا یہ آپ لوگ کیا واقعہ استاد شاگرد کا رشتہ میں مرید ہوں میں قاسمی صاحب کا مرید ہوں اس میں کوئی شک نہیں پی اور مرید والا رشتہ مجھے لگ دی رہا آپ دونک جسے کوئی انڈائریک ڈاک میل کرنے بہتر آئے میں کیونکہ بالکل ہی بچا تھا جب میں ان کے پاس قاسمی صاحب کے پاس آئے یونیورسٹیز میں فارغ ہوا تھا تو میں لاہور میں آ کر سب سے پہلے قاسمی صاحب سے ملا تھا اچھا اور اس کے بعد پھر ان سے ایک تعلق قائم ہو گیا اور میں لالا موسیٰ بھی گیا تھا ان کے ساتھ ایک تقریب تھی اور اس کے بعد جب میں ایمبیسٹر بنا ہوں تو یہاں ٹریننگ کے لیے آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جوید چودری نے مجھے انٹریو کیا تھا جوید چودری کی محبتوں کا آپ اندازہ لگائیں یہ دوست ہے تو دوست ہے ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے اس میں میرا ذکر جو ہے سیونٹی فور پیجز تک ہے وہ سیونٹی فور پیجز ہیں اس میں اچھا مطلب پیر کا اتنا احترام کرتے ہوئے پیر نہیں نہیں بہت بھی پیر ہی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسری طرف ایک دوسرے کو آپ لوگ ایسے ہیں صرف کون سے قصے ہیں جن کا ذکر یہاں پر نہیں ہو رہا آپ کے سامنے بتایا نہیں جا سکتا میرے سامنے یا ٹی وی کے سامنے کیامرا ہونے اس وقت اچھا آپ نے کہا کہ مہاملپور میں وہ موویز والی بات کرتا ہے میں اصل میں کیونکہ پہلے گویڈات پڑھتا رہا لالا موسیٰ پڑھتا رہا پھر گویڈات پڑھتا رہا وہاں سے فیل ہوتا ہوتا لاہور چلا گیا لاہور ویفی کاللج سے میں نے گرائیجوشن کی پھر میں لاہ کاللج کا سٹوڈنٹ ہو گیا وہاں سے فیل ہو گیا میں بھال بو چلا ہوتا تھا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں فارم جمع کروانک لی جاتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کس کھڑکی کے اوپر زیادہ لوگ کھڑے ہیں تو میں اس پر چپ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا اس کے بیچے اور جو دوسرے لوگ سبجیکٹ لکھ رہے ہوتا تھا میں بھی لکھ دیتا تھا تو اس میں بعد میں مجھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سبجیکٹ میں پڑھیں نہیں سکتا ہے یہ میں نے کیا رکھتی ہے اسی طرح میں نمبر اچھے آگے ایف اے میں تو میں گورنمنٹ کالوجی میں داخلہ لے لیا اور وہ جو کمبینیشن تھا کوئی انتہار درجہ کا خوفناک اور واحیات سا کمبینیشن تھا کون ساں انہوں نے مجھے معلوم سے سائیکالوجی لے لی اس کے بعد ایک سائنس کا سبجیکٹ لکھتی ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا جنرلزم میں بھی ذواب لی کیا تھا اور اردو میں اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ کالوجی سے فاگ گیا پھر میں وہاں چلا گیا ایف سی کالوج میں ایف سی کالوج میں میں نے اردو رکھ لی اور میں وہاں سٹوڈنٹ ہاں ایک ہی اور ایک پروفیسر شمیم صاحب ہوتے تھے جو اردو پڑھانے پہ وہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی اور پڑھنے پہ آپ کی پچھلے پندرہ سالوں میں کوئی سٹوڈنٹ نہیں آیا تھا اردو کا تو وہ پروفیسر صاحب گھر سے تشریف نہیں لاتے تھے تو جب میں نے رکھ لیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ گھر سے آتے تھے اور ایک شورت پڑھانے پہ تو مجھے روز سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے تم کو اور کوئی سبجیکٹ رکھو ایک بات یہ بیخل میں بھول گئے ہیں شاید ان کو یاد نہ ہو یہ اگری کلچر یونیورسٹی میں لیکچرر بھی رہے ہیں میں نے ایک دو سال وہاں میں پہانے کی کوشش کی پتہ نہیں وہاں سے بھی فیل ہو گئے فیل ہو گئے اچھا نہیں آپ نے اپنے ٹیچر کا ذکر کیا کون سے ایسے ٹیچر تھے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا دیکھیں میں ٹیلیویجن پر اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کسی نے کسی استاد کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بڑی مہربانی تھی جن کی وجہ سے میں پڑ گیا میں نے بہت ترقی کی لیکن میں جب بھی یہ انٹریویز دیکھتا ہوں تو میں اپنے ذہن میں لاتا ہوں کہ کون سے کوئی ایسے ٹیچر تھا جس کی میرے اوپر بڑی شفقت تھی تو مجھے کوئی ٹیچر نظر نہیں آتا اصل ریالیٹی حقیقت تو یہ ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا خاص استاد نہیں تھا جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے لئے مرشلے رہا ہے اور اس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا میں نے جتنے استاد بنائے ہیں میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بنائے ہیں دعولہ قاسمی صاحب میرے بہت بڑے استاد ہیں میرے زندگی میں ان کا بڑا کنٹیبویشن ہے میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں میرا عشق کوئی ناکام ہونے لگتا تو میں ان سے رات کرتا ہوں جب بھی پریشانی ہوتی آپ جو ہے وہ ٹریک پی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ پتا چل رہے ہیں جب بھی میں مشرح کرنا چاہتا ہوں دنیا میں ایک ہی آدمی ہے قاسمی صاحب قاسمی صاحب کے مشورے آپ کی عشقی ناکامی میں کتنے فائدہ من ثابت ہوتے ہیں یہ اس کے بعد کہکا لگاتے ہیں کہتے ہیں میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے بلکہ ان کے یہ کہنا ہے کہ میری بھینس بھی ایسے ہی مری تھی میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے اچھا اور کن کن چیزوں میں آپ رہنمائی لیتے ہیں کاریئر کے معاملے میں جب میں کنفیونی کے شکار ہو جاتا تو میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور جب مجھے ٹینشن اور ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں کاسپی صاحب جیسا دوشہ بندہ کوئی نہیں ہے یہ ایک ایسے شخص ہیں جن کے ساتھ یہ جھڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں اور جب یہ نفرت کرتے ہیں تو خوفناک نفرت کرتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا لیکن کمال ان کا یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ اٹیش ہو گیا تو یہ مکنہ تیس ہیں مکنہ تیس کے ایک پہاڑ ہیں جو اس کو جذب کر لیتے ہیں اپنے ساتھ تو یہ جوے چودری کی بہت زیادہ محبت ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم سوال کا روح پدلیں یہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں نہیں نہیں بہت زیادہ آپ کی فکٹوری بائیوگروپی کی لانچنگ میں بھی یہ بات کہی نا کہ ان کو آپ کی کمپنی بہت زیادہ پسند ہے جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے انہی وجہ یہ ہے نا بھائی کہ جب دو دل مل جائیں دو مردانہ دل یہ تو پھر اس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں تو بات یہ ہے کہ میں تو جب جبے چودری کو دیکھتا ہوں تو میری وہی کیفیت ہوتی ہے جو یہ مجھے بتا رہے ہیں ہمیں اس موضوع سے آپ سوال کو کرنے والے تھے آپ کہہ رہے تھے ہمیں سوال کرنے والا تھا کہ صحافت میں جب آپ آئے ہیں اس کے لئے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں بہت زیادہ جی میرے خالے پاپڑ ختم ہو گئے تھے بہت زیادہ رہا ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جنرلیسٹ بننا ہے اور اس کے بعد نوائی وقت بہت بڑا اخبار تھا کاسفی صاحب وہاں پہ لکھتے ہوتے تھے اور میں کیونکہ ان کے نقشے قدم پہ چلتا رہا ہوں ہمیں اچھا زندگی میں تو میں نے سوچا کہ میں نوائی وقت چلا جاتا ہوں تو وہاں پتہ ہی سالہ کہ سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی پرائیوٹ آرنیزیشن بھی بھی زیادہ اخبار اس وقت تھے نہیں تو میں نے ایک تھیلے میں چھے قیلے ڈالے اور ایک کتاب دی اور اس کے بعد میں وہاں ان کے ریسیپشن پہ چلا گیا تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب ہوتے تھے ریسیپشنس جو بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا جی میں نوکری کی تلاش میں آیا انہیں کہا نوکری تو کوئی نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو وہاں ایک بینچ تھا تو میں اس بینچ کی کونے میں بیٹھ گیا چپ کر کے بیٹھ گیا اور میں نے کتاب کھولی تو مجھے آج بھی یاد آیا کہ وہ تھامس ہارڈی کی کتاب تھی تو میں نے وہ کھولی اور کھول کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد بھوک لگی تو میں نے دو کھلے نکالے ایک ان کو دے دی ایک خود کھا لیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جاب نہیں ہے میں نے کہا سر مسئلہ یہ گرمی بہت ہے جانا میں نے کسی ایک ہے کوئی نہیں تو تھوڑی دیر اگر آپ اجازت سے تو میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں اوپر پنکھا لگا ہوا ہے ساتھ کولر پڑا ہوا ہے پانی پھیل ہوا ہے اور جب شام ہوگی تو میں چھلا جاؤں گا تو اسے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جو میں بیٹھ گیا جی وہاں پہ تو میں نے اسے پوچھا کہ نوکری کب نکلتی ہے کہتا ہے جی پتا کوئی نہیں ہے جب نکلے گی تو ہم آپ کو بتا دیں اگلے دن پھر میں نے اس تھیلے میں چھے کھلے ڈالی اور وہ ہی کتاب آگئی اور واہ ان کے پاس آگئے تو میں نے اسے کہا کہ نوکری نکلی اس لیے تم پھر آگئے ہو تو میں نے کہا ٹھیک پھر میں بینچ پہ بیٹھ گیا اور کلے گھانے شروع کر دی تو وہ مجھے کہتا ہے یار کہ تم آج پھر آگئے میں نے کہا سر میرے کام تم ہے کوئی نہیں تو میں نے کہا شیفر اچھے آپ یقین کریں گے کہ بیس دن میں مسلسل اس طرح رو جاتا تھا اور مولی صاحب مجھے دیکھتے تھے اور چپ کر کے میں بینچ پہت جاتا تھا وہ اس سے سوال بھی نہیں کرتا تھا تو بیس ایک دن کے بعد اس بندے کو رحم آگیا کہ یہ رہے کوئی کمال آدمی ہے تو وہاں پہ مجین نظامی صاحب کا ایک چپناسی تھے اور منیر صاحب تھے انہوں نے اینک پہنی ہوتی تھی ان کی طرح لیکن اونس کی وجہ کوئی اور تھی کہ ان کی ایک آنکھ تھی ایک آنکھ ان کی خرابت نہیں نہیں ابرار کے ساتھ ایسا حواملہ نہیں نہیں ابرار صاحب بھی کئیوں کے کانے ہیں اچھا جی اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے نا وہ مجین نظامی صاحب کے چپناسی جو ہے ان سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو بچہ روز آزت ہے انہوں نے مجین نظامی صاحب کے پاس لے گئے تو میں نے اسے کہا جی میں نے ٹاپ کیا ہی اونسٹری میں اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے ٹیسک پہ بجوا دیا ٹیسک کر ٹیسک کے لئے ٹھیک تو وہ کریڈ ہوتی ہوتی تو اس زمانے میں انگلیس کی خبر آتی تھی اس کی ٹرانسلیشن کروائی جاتی تھی تو وہاں پہ وحید کیسے صاحب تھے تو انہوں نے وہ ایک کریڈ سی پھاڑی اور میرے سامنے رکھتی اور انہوں نے کہا کہ لو اس کی ٹرانسلیشن کرو ٹرانسلیشن بہت ہی واہیات تھی بہت ہی غلط قسم کی میں نے کی اور ان کے سامنے رکھتی تو انہوں نے کراس کر کے اسے کہا کہ تم جنرلسٹ نہیں بن سکتے دفعہ ہو جو تو میں نے وہ کریڈ سی اٹھائی اور تھیلہ لے کے نکل گیا جی اگلے دن میں دوبارہ وہاں پہنچ گیا تو وہ جو نیچر سیپسس تھا وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ وہ تو آپ تھا آدھی ہو گیا تھا وہ آدھی ہو وہ میرا دوست بن گیا نا جی میرا سب سے بڑا سپارسی ہو کے لئے بھی کھلاتا بھی ہے کھاتا نہیں ہے اس کے بعد میں دوبارہ وحید کیسے صاحب کے پاس چلا گیا میں نے کہا جی سر میں ٹیسٹ دوبارہ دوں کل تو تم فیل ہوئے اور پھر ایک کریڈ پھاڑی مجھے دی اس میں میں بھیل ہو گیا میں پھر واپس اگلے دن میں پھر آ گیا اچھا آتا رہا آتا رہا آتا رہا پندرہ بیس دن میں رہے اسی طرح اسی طرح گزر گئے ایک دن اسٹرہ ہوا کے کریڈ ذرا آسان سی تھی میں بڑے آرام سے ترجمہ کر لیا اور میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کوئی لو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں تو انہوں نے وہ کریڈ لگا کے آگے اس وقت ایک جوائنٹ ایڈیٹر ہوتے تھے ان کے پاس بجوا دیا ٹھیک تو میں ان کے پاس جلا گیا جوائنٹ ایڈیٹر صاحب کے پاس ہمائیوں دونی دیں نہیں صرف وہ زیاد صاحب تھے کوئی سمتھی پھر مشرق سے آئے تھے پھر وہ چلے گئے تھا اچھا تو میں ان کے پاس جلا گیا انہوں نے کہا اچھا بھی بات یہ ہے کہ تم ٹیسٹ تو کلیر کر چکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سیٹ نہیں جاب نہیں ہے تو تم اپنا ٹیلی فون نمبر لکھتو تو جب یہ پوزیشن بنے گی تو ہم آپ کو بتا دیں میں نے ہاستل میں رہتا تھا میں نے ہاستل کا نمبر لکھتی ہے ان کے پاس تو میں چلا گیا اگلے دن اس طرح ہوا کہ میں ان کے پاس چلا گیا ہوں پھر جوائنٹ ایڈیٹر کے پاس اچھا تو میں نے کہا سر میں نے کل ٹیسٹ دیا تھا آپ نے کہا تھا کہ جب جاب نکلے گی تو آپ کو بلوا لیں گے تو انہوں نے کہا نہیں نکلے گیا تم اگلے دن پھیرا آگیا میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ میں جس ہاستل میں رہتا ہوں اس کے ٹیلی فون نمبر میں نے آپ کو دیا تھا وہ سادہ دن لڑکے ڈیٹ مارتے رہتے اس ٹیلی فون پہ وہ نمبر بیزی اور ملتا ہے تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کسی نوکری نکلے گی آپ کال کریں گے نمبر بیزی ہوگا میری جام ماری جائے گی تو اس طرح کرتا ہوں میں کہ میں روز آپ سے یہاں آیا کروں گا آپ سے پوچھایا کرو اس نے کہا یار تو مجھے پیسے آپ کی کامیابی کیا راز پتا چل گئے اس نے کہا کہ یار تو عجیب بغلول آدمی ہے تم روز آگے یہ پوچھ رہے کے لئے میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں آپ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں گا دروازہ تھا اس کے اوپر چھوٹا سا شیچہ لگا ہوا تھا آر پر دیکھتے میں نے کہا جی میں اپنا سر اس طرح کروں گا آپ اندر سے اس طرح کر دیں تو میں روز اس طرح جاتا تھا اور جا کے میں اپنی کوپڑی اس طرح کرتا تھا چیسے کندر سے وہ اندر سے اس طرح کرتا تھا میں واپس آیا تھا اچھا جب وہ ایسے کرتے تھے تو دکھ نہیں ہوتا تھا آپ کو نہیں میں ذرا ٹھیٹ آدمی ہوں یہ چلتا رہا جی کئی مہینے تک یہ چلتا رہا سلسلہ ایک دن اس طرح ہوا کہ میں جب گیا تو وہ زیاد صاحب اندر ٹحل رہے تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے وہ بلکہ اس طرح ان کو اتنی عادت ہوگی تھی کہ ایک بار میں نہیں جا سکا تو اگلے دن میں پوچھا کہ تل کیوں نہیں آئے تو میں سارا دن سارا لاتھا رہو انہوں نے اس طرح کیا کہ اندر جو ہی میں نے دروازہ کھولا اور مجھے گردوں سے پکڑ نہیں سا پکڑ کے انہوں نے گسیٹ کے اندر کیا اور کہتا ہے تو میری زندگی کا سب سے بڑا بغلول ہے میں رات کو بھی اس طرح گردوں سے پھر انہوں نے بیل دی اور کہا کہ شاہ صاحب کو بلا ہے تو عباس عطر صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے جنرلیست تھے مرہوم ہو گئے ہیں اور کمال بالو لکھتے تھے اور اس سے بڑی سرخیاں آج تک نہیں بنائی وہ بھی بہترین دوستوں میں سے بہترین آدمی تھے وہ اس وقت وہاں پہ نیوز ریٹر تھے انہوں نے اس کو بلوائیا بلا کے مجھے کہنے لے کہ زیاد صاحب کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں زیاد صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج سے جاپ چھوڑ رہا ہوں یہ میرا آخری دن ہے یہاں پہ تو شاہ صاحب میں آخری بندی کی امپائنٹمنٹ کر کے جا رہا ہوں لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی یہ وہ لڑکا ہے جس پہ آپ کو بھی فخر کریں گے اور بعد میں زندگی میں جب بھی عباس عطر صاحب ملتے تھے وہ مجھے کہتا تھے یار تم نے واقعی مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں تم پہ فخر کر سکوں اب اراد جویے چودی صاحب کو تو آپ جان چکے ہوں گے بالکل جان چکا ہوں اور جویے چودی صاحب اچھے انہوں نے تو اپنی کامیابی کی بہت سری وجود آپ اپنی نکامی کی اس کی بھی وہ دانشوار ہے کافی ہے جی اسی کی طرف میں آ رہا تھا آپ نے بتایا کہ جب آپ عشق میں نکام ہوتے ہیں اور کاسمی صاحب سے مشورہ کرتے ہیں میرا معاملہ یہ ہے کہ جب میں کامیاب ہوتا ہوں تو کاسمی صاحب سے مشورہ کرتا ہوں یہ تو سفید جھوٹ ہے اور کاسمی صاحب کے مشورے کے بعد کیونکہ کامیاب عشق تو کاسمی صاحب کے قریم نہیں بیٹھ سکتے جب پھر ان کے ساتھ مشورہ کرتا ہوں تو ماشاءاللہ سے پھر میں بھی نکام ہو جائے میرا معاملہ آپ نے بہت دھیر ساری بہت مزے مزے کی باتیں بتائی آپ سے وہ سنیما والی بات پھر پوچھنا چاہتی کہ آپ بہاول پر میں جب جاتے تھے تو وہ لوگ آپ کو سنیما مالکان خود ہی بلالیتے تھے لیکن آپ کو موویز سے خود میوزک میں موویز میں انٹرس تھا میں فلمیں بہت دیکھتا ہوں میں اب بھی فلمیں میں آفتے میں چھ ساتھ فلمیں دیکھتے تھے ہالی ووڈ کی ساری فلمیں دیکھتے تھا بالی ووڈ کی ساری فلمیں پاکسانی فلمیں دیکھ جاتا ہوں ایرانی فلمیں دیکھتا ہوں اتنا وقتی ایسا نہیں کالتے ہیں آپ فلسطینی فلمیں دیکھتا ہوں آپ وقفے میں بتوارے تھے نا کہ آپ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں ہاں جی یہی کام میں زندگی کو اتیہ سمجھتا ہوں جی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے تو آپ کو اچھائی ٹائم دیتا ہے تو میں اس وقت کو میکسیمم کنزیوم کرتا ہوں میں اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہوں ریگلور جی اپنا بزنس کرتا ہوں میں روز کتابیں پڑھتا ہوں میں روز ایکسرسائز کرتا ہوں میں 65 ملک پہ رہے ہیں مجھے سیاحت کا بڑا شوک ہے میں فلمیں بہت دیکھتا ہوں سب سے اچھا ملک کون سا لگا مختلف وقات میں مختلف ملک ہیں مختلف کٹیگری ہے مثلا اگر آرٹ ان کلچر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو پیرس بہت زبردہ شہر ہے استنبول بہت زکر کرتے ہیں استنبول بہت کمال شہر ہے جا بار اور اگر آپ بیوٹی میں جائیں گے نیچر بیوٹی میں جائیں گے سٹوٹس لینڈ ہے نیوزی لینڈ ہے یہ دونوں ملک کمال ہیں آپ اس میں دیکھ لیں تو مختلف ہے اس میں اچھا میوزک میں ہو گیا موویز میں ہو گیا گھومنے پھرنے میں ہو گیا کھانے پینے کی بھی شاکی نہیں نہیں کھانا میں بہت کم کھاتا ہوں میں چوبیس گھنٹے میں صرف ایک روٹی کھاتا ہوں بہت کم کھانا کھاتا ہوں مجھے پندرہ سال سے بھوکنے لگی میں صرف اپنے آپ کو فیڈ کرتا ہوں میں ٹائم رکھا ہوا ہے کیونکہ ڈائیبیٹک ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ انرجی ڈاؤن نہیں ہونے شہیئے تو کبھی بھی آپ کا دل نہیں کرتا کہ آج یہ چیز کھانی آج کبھی نہیں کبھی نہیں مجھے پراتھا کھائے وہ ارسائی ہو گیا دیکھیں کتنی آہ نہیں گئے کتنی توہیم پراتھا کی نہیں تو اگر روزے رکھتے ہیں تو میں ڈائیبیٹک ہوں اچھا ٹھیک ہے تو یہ تو سب کچھ ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ کولم نگاری کی طرف آپ کیسے آئے صحافت کو تو بتا چل گیا کہ آپ کو کس طرح سے اخبار میں جان بھی بس وہ اخبار میں کام کرتا تھا دیکھ پہ تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ کولمیس جو ان کی عزت بڑی ہوتی اور پیسے بھی ان کے پاس بہت ہوتے ہیں تو میں نے سوچا اس وقت میں تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے اس وقت بھی خوشحال ہوتے تھے کولمیس نسبتا جنرلزم میں میں نے تو جب کولم نگاری شروع کی تھی مجھے پچیس رو پہ ایک کولم کے لیے چاہتی لیکن یہ بہت کنا نہیں بات کرتا یہ سچتیز کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جب جنگ جوائن کیا تھا کولمیس تو مجھے نے بہت اچھا معافضہ دیا تھا بقول ان کے کیونکہ سارے جو کولمیس تھے وہ مجھ سے کم پیسے لے رہے تھے پتہ نہیں ان کا شاید میرشکیل وہ کتنا تھا اس وقت تیس ہزار پہ مجھے نہ دی لیکن یہ نائنٹی سیون کی بات ہے یہ نائنٹین نائنٹی سیون میں پھر تو زیادہ نہیں تھا اس وقت بہت اچھی رہکم تھی اس وقت جو سی ایس ایس کرنے کے بعد جو سیونٹین میں جاتا ہے ساڑھے چھئے ہزار پہ تنہا ہوتی تھا اچھا تو وہ آپ کو پورے مہینے کے کولمیس پر ملتے تھے پورے مہینے میں امپلائی تھا ان کا ٹھیک ہے اچھا پھر یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے شاید بچے تھے آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو احساس کم تری محسوس ہوتی تھی مجھے آج بھی ہوتا ہے میں نو سال سے شوک کر رہا ہوں لیکن کیمرہ جو ہے میرے دل پر لگتا ہے میں یہ پوشٹ والی تھی حالانکہ آپ نے ذکر بھی کیا دیکھ تو مجھے ایسا لگتا ہے کوئی چٹان کرنا لگی اللہ معافی اور میرے موز سے لفظ نہیں کر رہا ہم یقین کریں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کیمرہ جو ہے وہ خوف زیادہ ہے وہ خوف زیادہ ہے ایک سوال میں نے کرتا ہے جی جی ضرور چوئی صاحب یہ بتائیں میں آپ کا پرانا قاری ہوں میں تو آپ ڈریکٹ کہانیاں کو نہیں لکھتے آپ افثانہ نگار بہت اچھے بن سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سر لیکن وہ آپ ہی نے ایک بار بتایا تھا کہ بندے کا مہینہ اچھا گوزونا چاہیے نہیں وہ واقعہ جو تا نا وہ مختصر ہے میں نے جب وہ پہلا اخوار چھوڑا تو بے شمار خطوط آئے دی کیوں چھوڑا میں تنگ آ گیا تھا کیونکہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا کیوں چھوڑا جس کے ساتھ اتنا تعلق رہا ہو اس میں کوئی وجہ بیان کرنا وہ میرے میرے جو تہذیبی دائرہ اس میں نہیں آتا تھا تو ایک دن میں ایک شاپ پہ کھڑا تھا میں اسی دن ایک ڈریکٹ ساب آئے وہ بھی کوئی چیز لے رہے تھے مجھے کہنا کہ قاسمی صاحب تسی کیوں چھوڑا صبح صبح ٹاڈا کھولم پڑھنے ساتھ دن بڑا اچھا گزرنا سی میں کہے جی ماف کرنا میرا مہینہ اچھا گزرنا وہ کہانیاں لکھنے سے آپ کا مہینہ اچھا نہیں گزر سکتا یہ بدقسمتی اس ملک ہے اس میرا ویسے میں پیچ میں خام خواہ تکلامی کر رہا ہوں نہیں نہیں بالکل آپ کریں لیکن جو میرے مجھ کو بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی جن میں ممتاز بفتی بھی شامل تھے اشفاق احمد بھی شامل تھے قاسمی صاحب احمد دیم قاسمی وہ مجھے کہتے تھے کہ تم ڈریکٹر کیونکہ میرے ہاں بھی کہانی کا انصر بیچ میں ہر دفعہ نہیں ہوتا لیکن بے شمار کولم ایسے ہیں جو پیور فکشن ہیں مسئلہ دین کے جن کا زوال بالکل یا اور اس طرح کے میں نے انہیں یہ کہا میں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے میں بے وکوف نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کمپیٹیشن میں آ جاؤں کہ میں احمد دیم قاسمی کے ساتھ میرا کمپیر ہوگا ممتاز مفتی کے ساتھ ہوگا اشفاق احمد کے ساتھ ہوگا منٹو کے ساتھ ہوگا میرا کوئی چوتھا پانچوہ آٹھوہ نمبر آئے گا میرا تو یہاں مجھے میں صفحہ اول میں ہوں تو آپ اس میں لکھتے ہیں اس میں بھی آپ صفحہ اول میں آجتے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ تاولو قاسمی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ احمد دیم قاسمی صاحب کے مقابلہ کرنے کے بجائے اجمن لیازی صاحب سے مقابلہ کرنے اچھا تو یہ کولم نکالے کی تو بات ہوگی ابھی آپ نے کیمرے کی اپنے شو کی بات کی آپ کو میں نے ایک دفعہ ٹی وی میں ایک دفعہ سنا بھی تھا کہ جب آپ سے شو کروانے کی بات کی گئی اس طرح سے تو آپ کیونکہ بہت زیادہ درے ہوئے تھے آپ کو شاید در لگتا لیکن قاسمی صاحب علی بات کیمرے کو آپ سے ڈر لگتا ہے یہ ایکسپیرینس کیا سارا یہ دیکھیں میں کیمرے شائع ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں کیمرے کو فیس نہیں کر سکتا میں کیمرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے الفاظ بھول جاتے ہیں اس لئے پروگرام کا آغاز بھی ہوتا میں لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آخری پروگرام ہے میرا اللہ معافی اور لیکن کیونکہ فائٹر ہوں ہمت نہیں آتا ٹھیک آدمی جس کو پنجابی میں کہہ سکتا ہے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے میں لگا رہا ہوں نو سال سے ہو گیا تو شاید کسی دن یہ ٹیلویجن ہی انکار کرے گا میں لگائی رہا ہوں تو یہ اس کی وجہ ہے لیکن میری جو اپنی پرسنل ویک نیسی سے وہ ہیں میں شائع ہوں بہت زیادہ میں خواتین کی طرف دیکھ نہیں سکتا میں دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب سا پسینہ سے چھوٹ جاتے ہیں اسی طرح سکرین جو ہے وہ کیمرہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں میرے کاسمی صاحب یہ جو جگہ لوگ ہوں تو شاید بولتے بھی مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خواتین کی طرف دیکھتا پسینہ چھوٹ جاتے ہیں چینہ چھوٹ جاتے ہیں انہیں چاہیے اپنی سوچوں پر قابو پا نہیں سر دیکھوں گا تو سوچ آئے گی میں تو دیکھ چاہیے آپ کو بات سمجھتا آگئی ہی ہوگی یہ جو اس تقوار پڑھا ہے آپ نے یہ آپ لوگ کی بات کاسمی صاحب جو بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوئی کاسمی صاحب جو بتانا چاہ رہے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب تک کے فنی سفر میں آپ کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا میں اطالو کاسمی صاحب کو میں اعلیز کرتا ہوں یہ بالکل ریالیٹی ہے ان کے علاوہ ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہو اور ان کے بعد امجد السلام امجد صاحب سے میں بہت متاثر ہو یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں لیکن مجھے دونوں سے پڑا پیار ہے نہیں نہیں میں مخالف نہیں ہوں یہ تو بڑے دوست ہیں نہیں نہیں بلکل میں مخالف نہیں ہوں اور جہاں تک دوستی کا سوال ہے میں ان کا دوست بھی ہوں چونکہ ان کا کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر اکل سیکھ نہیں ہو تو پتہ نہیں کچھ اس طرح کا ہے اکل سیکھ نہیں ہو سمجھ دا لوگوں کے پاس پیٹھنا چلی اچھا یہ بتائیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ویسے آپ ان سے امپریس ہیں پولٹیشنز بھی کس سیاستدان ہے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا دیکھئے بدقسمتی ہے میں کسی سیاستدان سے متاثر نہیں ہوں میں بلکل آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں سیاستدان ان سے متاثر ہوتے ہیں بہت ان سے چودیس آپ سے سیاستدان تو نہیں سیکھتے ہیں افیکٹیڈ ہمارے محید کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں جون جون آپ اوپر جاتے جاتے ہیں لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے چلا جاتے ہیں اور آپ کو متاثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قد آور لوگ ہوں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب قد آور لوگ پیدا نہیں ہو رہے ہیں جوید میں ایک سوال کریں سارت کروں گا جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سب سیاستدانوں سے مایوس ہو جائیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا چوئیس رہ جاتا ہے ہمارے پاس کوئی چوئیس رہ جاتا ہے نہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان سارے سیاستدانوں میں سے اگر آپ کو ایک نسبتاً بہتر لگتا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ہمیں تاکہ لوگ مایوس نہ ہو جو جس کو پسند کرتا ہے دیکھیں صاحب جب تک سسٹم نہیں بنے گا قاسمی صاحب اس ملک میں چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر سسٹم ہی نہیں ہے تو آپ رشتہ بھی لیائیں گے تو وہ فیشتہ بھی پھیل ہو رہا ہے میں آرز کرتا ہوں کہ سیاست میں بھی سسٹم بننا چاہیے سسٹم بنے گا تو ایک چھوٹا آدمی بھی جب اوپر چلا جائے گا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جوید آپ نا پاکستان کے پہلے ستر سال اور جہاں سسٹم بنا ہے ان کے پہلے ستر سال کا موازنہ کریں ہم ان سے بہت آگئے ہیں سر یہ انیس سو اسی تک یہ چیزیں ٹھیک تھیں لیکن انیس سو اسی کے بعد جب ٹیکنالوجی آئی ٹیکنالوجی کے بعد اب یہ سر یہ ماضی جو ہے وہ ماضی رہ گیا ہے اب وہ سپیڈ بڑھ گی یہ چیزوں کی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ترقی کرنے کے لیے دو سو سال چاہیے ہوں گے اب آپ وہ ترقی پانچ سال میں بھی کر سکتے اس میں بڑی بڑی مثالیں ملیشیا ایک بہت بڑا ملک ہمارے سامنے اس کی مثال ہے چائنہ ایٹس سال ایک بہت بڑی مثال ہے ترقی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے افریقہ پورا ملک آج سے بیس سال پیسے چلے جائیں وہاں پہ لاشیں پڑی ہوتی تھی وہاں پہ کہت تھا وہاں پہ جرائم تھے وہاں پہ افلاس تھی اب وہ افریقہ ٹھیک ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی بھی قوم اگر ترقی کرنا چاہیں تو اس کے لیے دس سال کافی ہیں چوئے سامنے میں پھر ارز کروں گا کہ اگر ہم بھی اگر گزشتہ داستیہ پندرہ بیس سال میں دیکھیں ہمارے بھی ہاں بہت ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں آج تک ہو رہی ہیں لیکن وہ جو بھیج میں رکاوٹ آ جاتی ہے بار بار آپ بھی جانتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ریورس لگ جاتا ہے تو میرے خیال میں اگر ہمارے تمام شعبے جو ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ والی جو باتیں ہیں پروگرام کے بعد میں ڈسکنس کر لینی چاہیے کہ کتنی ترقی کی کتنی نہیں کی کاسمی صاحب آپ کا شکریہ بجاؤں گی جب چودی صاحب اچھا پروگرام ٹائم ختم ہو گیا ہاں جی پتہ بھی نہیں چلا چودی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں بہت مزا آیا آج آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی بہت مزا آیا ہوگا آپ نے اپنا فیو بیک دینا نہیں بھولا موسیقا